خدام خاجہ کے حوالے سے ایک نیریٹیو کیریٹ کیا جا رہا ہے اور نیگیٹیویٹی ہمیشہ پھیلائی جاتی رہی ہے اور غریب نواز کے خادموں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو غیر مناسب ہیں وہ ہمیشہ کہی جاتی رہی ہیں اور ایک ریومر کیریٹ کیا جاتا رہا ظاہر سی بات ہے کہ خدام تو بہانہ ہے غریب نواز کی بارگاہ نشانہ ہے میں کچھ حقیقت کی آنکھیں آپ کے کھولنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ خدام خاجہ کی طرف سے کیا کیا خدمات اج میرے معلہ میں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں بتا ہے ہم اس وقت ایک کلینک میں ہیں جو انجمن خدام خاجہ کی طرف سے چلایا جاتا ہے بازابتہ اور اس کلینک میں کیا کیا فیسلیٹیز ہیں اور کتنی آسان فیسلیٹیز ہیں وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ انفرانسٹیکچر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کلینک کا ایک انفرانسٹیکچر ہے یہ کیجین کلینک ہے یعنی خاجہ غریب نواز کلینک ہے غریب نواز رحمت اللہ علی کے نام سے ہی اس کلینک کو چلایا جاتا ہے اور انجومن سید زادگان جو خدام خاجہ کی ایک کمیٹی ہے اسی کمیٹی کی جانب سے اس کلینک کو چلایا جاتا ہے اب میں آپ کو وہ جگہ دکھا دیتا ہوں جہاں پر کچھ بیٹس لگے ہوئے ہیں دیکھئے یہ ہے بڑا چھوٹا سا لیکن فیسلٹی جس میں ساری ہیں چھوٹا ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے اور درگا غریب نواز نحمت اللہ علیہ سے صرف ڈیڑھ سو دو سو میٹر کے فاصلے پر یہ کلینک ہے کیجین کلینک ہے جہاں پر ہر طرح کی فیسلٹیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹس یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ تھیرپی کے لیے بیٹس ہے تو یہ کیجین کلینک میں جو انجومن خدام خاجہ کی طرف سے کلینک چلایا جاتا ہے اس میں فیسلٹیز ہر طرح کی ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اور دوائیاں کس طرح سے یہاں لوگوں کو دی جاتی ہیں یہاں جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر مہین صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے فیسلٹیز لوگوں کو پروائیٹ کی جاتی ہیں بیمار آتے ہیں تو ان کو کیا سہولتیں یہاں ملتی ہیں مہین صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انجمن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا اہم کام جو ہے وہ انجمن خدام خاجہ کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ یہاں کوئی میڈیکل فیسلٹیز بھی خدام خاجہ کی طرف سے لوگوں کو دی جا رہی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح کی فیسلٹیز ہیں یہاں دیکھئے ما شاء اللہ یہ خدام خاجہ کی طرف سے ابھی آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ آسپیل چل رہا ہے کلینک ہے جہاں پر جنرل سارا ٹیٹمنٹ پیشنٹس کو ملتا ہے جتے بھی زائرین رہیناس کے آتے ہیں ان کو یہاں پر پریشانی ہوتا کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی جیسے سردی زکان نزلہ یہ وہ بخار اور کوئی پریشانی دوسری پرانکارٹیز وغیرہ یہ سب ہوتا ہے تو یہاں پر ساری فیسلٹیز ہے اس چیز کے لیے امرجنسی آتی تو اس کے لیے امرجنسی آتی تو اس کو یہاں سے ریفر کر دیا جاتا ہے اور یہ دو شفٹ میں چلتا ہے صبح دس سے ایک اور شام کو فور ٹو ایٹ شام کو بھی ڈاکٹر ستاف آتے ہیں اور مورننگ کے اندر تو میں رہتا ہی ہوں دو گھنٹے کے لیے اور دوسرا بھی کوئی ستاف ہے یہاں دس روپے کی ایک نومیل ٹوکن منی لی جاتی ہے جس کے اندر ذات اور دوائیاں یہی سے دی جاتی ہیں مریض پر جو بھی کوئی ایسا انجیکٹیبل ہو مطلب میڈیکل کے لیے ریفر نہیں کیا رہا تھا دوائیوں کے لیے ساری دوائیاں یہی ہوتی ہیں کوئی ایک پرٹیکل ہو کسی کے ہارٹ کی کوئی پرمینٹ کوئی میڈیسن چل رہی ہوں وہ ایک الگ چیز ہے جنرل ساری بیماریاں فرس سیڈ سے لے کے جو ہمیں ہینڈل کر سکتے چھوٹے سے اس کے اندر سیٹ اپ میں وہ سارا ایام کر دیا انجمن خدام خاجہ کی طرف سے بڑی اہم بات بتائی کہ جہاں یہ ایک طرف کلینک چل رہا ہے تو وہیں دوسری طرف یہاں پر ایمبولین سرویس بھی اویلیبل ہے اگر کوئی سیریس کیس ہوتا ہے تو یہاں سے یعنی کلینک سے اس کو جو بڑے اسپتال ہیں ان کی طرف اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے تو انجمن سے یہ ذاتگان جو خدام خاجہ کی ایک کمیٹی ہے انہی کی جانب سے یہ کلینک بھی چلتا ہے جو بڑی اہم اور زبردست خبر ہے اور خاص طور سے یہ خبر ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ پوزیٹیویٹی پھیلے غلط فہمیں کا آپ شکار نہ ہوں اور جو بات ایک بار بار کہی جاتی ہے خدام خاجہ کی طرف سے کہ وہ لٹے رہے ہیں صرف پیسہ آتا ہے ان کے پاس لیکن وہ لگاتے نہیں ہیں تو یہ کلینک ان کے لیے ایک بڑا ادھارن ہے کہ ایمبولین سرویس بھی خدام خاجہ کی طرف سے ہے اور یہ کلینک بھی خدام خاجہ کی طرف سے ہے اور انجمن سے یہ ذاتگان خدام خاجہ کی طرف سے اور کیا کیا فیسلیٹیز اجمیر میں اویلیبل ہیں یا اجمیر کے باہر کے لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتائیں گے فیلحال یہ کلینک کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں خاجہ غریب نواز کلینک میں بیٹھ کر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جو انجمن سے یہ ذاتگان کی طرف سے چلایا جاتا ہے اگر آپ اجمیر شریف آتے ہیں ہلکی پلکی کوئی بیماری ہو آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کلینک میں آ کر فیسلیٹی لے سکتے ہیں جگہ کا نام بھی بتاتے ہیں ذرا مہین صاحب یہ خادی مہللہ میں درگہ سے دیر دو سو میٹر کی دوری پر یہ ہے شونگان مہللہ پنگرام چکے کلاتا ہے اور وہیں پر یہ کلینک چلتا ہے یہ اڈریس آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کلینک میں آ کر کے سہائیتہ لے سکتے ہیں چلی بہت شکریہ